یو اے کے اندر ایک کمپنی میرا بھی انٹرویو کر سکتی ہے مجھے بھی آئلینڈ گیس فیلڈ کے اندر نوکری مل سکتی ہے صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ ای میل چیک کرتے ہیں انجرنگ کرنے کے بعد سب سے مشکل کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی پہلی نوکری کیسے تلاش کرنی ہے لیکن ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ایک لمبے عرصے تک مجھے پہلی نوکری کیسے ملے گی سب سے زیادہ مشکل کام انجرنگ کرنے کے بعد پتا کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ بڑا آپ ٹو ڈیٹڈ نالج نہیں پڑھایا جاتا ہے اس لیے ہم بہت پیچھے ہیں نالج وہی پڑھایا جائے گا جو آپ کا سائنٹیفک نالج ابھی تک ویلڈ ہے جو اپ ڈیٹڈ ہو گیا وہ اس طریقے سے یونیورسٹیز میں بھی آ جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نائیٹی انجرنگ یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھایا جاتا وہ نہیں پڑھایا جاتا ہماری انجرنگ یونیورسٹیز کے اندر صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرنے کی ایک الیجیبیلیٹی نہیں ہے نہ ہمارے ٹیچرز کے اندر ہوتی ہے اور نہ ہمارا وہ ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک سٹوڈنٹ کو اتنا امپاور کریں کہ وہ فیل کرے کانفیڈنس کے اور وہیں پہ آکے کام خراب ہوتا ہے کہ ہم سیدھا آکے لینڈ کرتے ہیں ایک پچیس ہزار پے کی سیلری والی نوکری پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں تو گربالوں نے ایک بہت بڑی جنگ پہ بیجا تھا ایک بہت بڑے جہاد پہ بیجا تھا کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا اور انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ آ کر ہماری زندگی کے شب و روز بدل دے گا اور ہم ایک پچیس ہزار پاری نوکری اس نیت سے جوائن کر لیتے ہیں اور وہ نوکری بھی اس طریقے سے جوائن کر لیتے ہیں کہیں پہ بھی مل جائے سکھر گجناوالا لاہور کہیں سے بھی آواز آ جائے ہم جا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہی ہماری زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے جو پہلی ہمیں نوکری مل گئی اگر ہمیں ڈیزائننگ کے در نوکری مل گئی ہم پوری زندگی اس ڈیزائننگ میں بیچ رہا ہے ہمارا اویرنیس کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا اور پھر ہمارا کانفیڈنس اس لیول کا لو ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کبھی کوئی بندہ بات کر رہے نا کہ آپ بھی ابو دبی کے اندر نوکری کر سکتے ہیں دبائی سعودی رب کتر اومان گلف لیجن کے اندر اتنی سہلی تو آپ کہتے ہیں ہاں میری نوکری مطلب ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ہم لوگ اگلے بندے کے اوپر ڈاؤڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ بندہ ضرور ہمیں لوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے بہت سارے ایسے بھی ایلیمنٹس ہماری سوسائیٹی کے اندر ہیں جو لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح اس جانسے میں لے کے آتے ہیں لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں آپ اپنے لیے بہتر سوچ پیدا کریں لیکن اویرنیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سکلز میں یہاں پہ جو میجر چیز آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سکل ڈیویلپمنٹ جس فیلڈ کے اندر ہم نوکری کرتے ہیں نا پوری دنیا کے اندر ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر ہم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں تو سعودی عرب کے اندر وہ کام کسی اور لیول پہ اپگریڈیڈ طریقے سے ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کسی اور ہائر لیول پہ اپگریڈیڈ طریقے سے ہو رہا ہے تو اس لیے اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں ایک انجیورنگ پروفائل کے ساتھ تو ہمیں سکل کو سیکھنا پڑے گا اب یہ سکل کہاں سے پتا چلے گا کہ میرے لیے کونسا سکل اچھا ہے عثمان صاحب کے لیے سکل کونسا اچھا ہے عمر صاحب کے لیے سکل کونسا اچھا ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے سکل کونسا اچھا ہے ہمیں اس کے لیے اویرنیس چاہیے ہوتی ہے ہمیں اپشن چاہیے ہوتی ہیں اچھا لیکن شروع میں تو ہمیں اپشن ہی نہیں دی گئی جب انجیورنگ کرنے گئے تو چلو سیول میں آگا ہے تو سیول ہی کرلو یہی انجیورنگ کے بعد جاب کے اندر معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ بھی نوکری ملتی ہیں ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس زندگی میں آپشن ختم ہو جاتے ہیں جب دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے پھر ہم پانچ دس سال کے بعد گلہ شکوا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں شروع میں پتا ہوتا ہے تو اپنے لیے بہترین سکل کو تلاش کریں یہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے بہترین سکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ میرا بہترین سکل کونس ہے ایک انٹریکٹیو تریقے سے جو ایک ایکٹیو کمیونٹی ہوتی ہے انجنورنگ کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ لنکڈین کے اوپر بھی ہوتی ہیں نیٹورکنگ کریں لوگوں کے ساتھ ملیں لوگوں کے ساتھ یعنی کہ ایک رابطہ رکھیں جو سینئرز ہیں دیکھیں یو اے کے اندر جو لوگ کام کریں وہ کس لیول کے اوپر پیسے کمارے ہیں کس کس فیلڈ کے اندر کام کریں اس سے آپ کو انٹریکٹیو اور ڈائریکٹ تریقے سے انفرمیشن ملے بہت ساری ایسی کمیونٹیز کو جائن کر سکتے ہیں جو کہ فیس بک لنگڈین کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جیسے ویڈس اپ گروپ بن جاتے ہیں آج کل ویبینارز ہوتے ہیں جاو فیسٹیولز ہوتے ہیں اپنے آپ کو نا اس کونے خدرے سے نکالیں اور مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں جب آپ اویرنیس والی چیزوں کے عادی ہو جائیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سے پروجیکٹ لگ رہے ہیں اور مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا ہے یہ چیز ضرور لے کے آئیں nobody is going to cheat you because یہ ڈر ہمیشہ ہمیں زندگی کے اندر بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور ہم ڈر ڈر کے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اپنے لیے جو fair chances تھے fair opportunities تھے وہ بھی ہم miss کر جاتے ہیں اپنے اندر ڈیر پیدا کریں اپنے آپ کو front row کے اندر لے کے ہیں risk لیں risk اس چیز کا کہ آپ believe کرنا شروع کریں کہ yes I can do that مجھے بھی اتنی اچھی نوکری مل سکتی ہے مجھے بھی لاکھوں کے اندر شروع میں پیسے مل سکتے ہیں یوں ہی کے اندر ایک کمپنی میرا بھی انٹرویو کر سکتی ہے مجھے بھی oil and gas field کے اندر نوکری مل سکتی ہے لیکن شرط کیا ہے آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کا نام کیا ہے اس کمپنی کے اندر apply کیسے کرنا ہے اس کمپنی کے اندر ایک short list profile کیسے بنانا ہے اس کمپنی کے لیے short list لنے کے لیے skill کون سا سیکھنا ہے سو یہ ساری چیزیں overall مل کر آپ کو eligible engineer بنائیں گی زندگی کے جو یہ مراحل ہوتے ہیں job career کے یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں sometime سالوں مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کسی ایک ایسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں جو آپ کو بالکل نہ ہونے کے برابر salary دے رہی ہے اور آپ ابھی تک piss رہے ہیں اور آپ صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ email چیک کرتے ہیں کہ مجھے بھی کہیں سے کوئی مطلب reply آئے گا اچھار کا کسی کمپنی کی طرف سے ایسی offer آجے گی ایسے نہیں ہوتا آپ خود کوشش کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا try to believe in yourself then you will see things will amazingly change for you